اسلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس سیکوینس اور سیریز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے آلٹرنیٹنگ سیریز اور اس کی کنورجنس کو ڈسکس کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے ڈیفائن کیا تھا ایبسلوٹلی اور کنڈیشنلی کنورجنس کو اب یہ ایک چھوٹا سا تھیورم ہے اور اس کے بعد ایک دو ڈیفینیشنز ہیں اس ویڈیو میں تھیورم ہمارے پاس کیا ہے تھیورم کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی سیریز ایبسلوٹلی کنورجنس ہے تو وہ سیریز ویسے بھی کنورجنٹ ہوگی مطلب اگر آپ کے پاس کوئی سیریز ہے یہ والی ای این اور یہ ایبسلوٹلی کنورجنٹ ہے تو پھر یہ سیریز بھی کنورجنٹ ہوگی مطلب ہمیں اس تھیورم کے اندر گیون کیا ہے کہ یہ سیریز ایبسلوٹلی کنورجنس ہے اور ہم نے پروو یہ کرنا ہے کہ یہ سیریز بھی کنورجنٹ ہوگی ٹھیک ہے تو لیٹس سی کہ ہم اس کو کیسے بہت ایزی اس کا پروو ہے ہم نے یہ ہمیں گیون کیا ہے گیون دیٹس سیریز ایز کنورجنٹ اس کو ان دی فارم آف ٹرمز میں نے لکھ دیا ہے اے وان کا موڈلیس پلس اے ٹو کا موڈلیس پلس سوان اب ہم ایک اور سیریز کنسیڈر کر لیتے ہیں کنسیڈر دا سیریز دس اے این پلس اے این موڈلیس اس کا ہمیں نہیں پتا یہ آلٹرنیٹنگ سیریز ہے یا نیگیٹیو ٹرم کی سیریز ہے یا پوزیٹیو ٹرم کی ہے لیکن اس کا پتا ہے کہ یہ پوزیٹیو ٹرم کی سیریز ہے کیونکہ یہ موڈلیس ویلیوز کے ساتھ ہے اب ذرا اس اس فنکشن کو ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ اے این پلس اے این موڈلیس یہ کیا ہوگا اگر یہ اے این نیگیٹیو ہے اے این نیگیٹیو ہے تو یہ ویلیو موڈلیس کے ساتھ پوزیٹیو ہوگی یہ پوزیٹیو ویلیو یہ نیگیٹیو ویلیو ویلیو سیم ہے تو آنزر کیا جائے گا زیرو آ جائے گا ایف اے این نیگیٹیو اور اگر یہ بھی پوزیٹیو ہے تو آپ بے شک اس کے ساتھ بھی ایبسلوٹ لگا دیں تو کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ اے این کا ایبسلوٹ پلس اے این کا ایبسلوٹ تو وہ کیا آ جائے گا ٹو ٹائمز آف اے این ایبسلوٹ ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس یہ دوز کنڈیشنز بن جائیں گی اس کے اوپر اب اگر اس کو میں این ایکویلیٹی کی فارم میں لکھنا چاہوں منیمم ویلیو اس کی زیرو ہو سکتی ہے درمیان میں کہیں ویلیو یہ ہو سکتی ہے اور میکسیمم ویلیو یہ ہو سکتی ہے تو ہم ایک این ایکویلیٹی بنا لیتے ہیں کہ زیرو is less or equal to این پلس دیس is less or equal to ٹو این کا مارڈولس ٹھیک ہے جی اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ سیریز جو اے این ہے وہ کونورجنت ہے یہ گیون ہے کہ یہ سیریز کونورجنت ہے تو پھر کیا ہوگا اگر یہ سیریز کو ہم ٹو سے ملٹیپلائی کر دیں ٹو صاف زدہ باہرہ آ جائے گا تو یہ بھی کونورجنت ہے کیونکہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ اگر ایک سیریز کنورجنت ہے تو اس کے constant multiple کی سیریز بھی کونورجنت ہوتی ہے تو ٹو کانسٹنٹ ہے یہ سیریز کونورجنت ہوگئی ٹھیک ہو گیا جی اب basic comparison test کیا کہتا ہے کہ دو series ہیں ایک بڑی series ہے ایک چھوٹی series ہے اگر بڑی series converge کر رہی ہے تو چھوٹی converge کرے گی ہی کرے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ series چونکہ converge کر رہی ہے تو یہ definitely converge کرے گی ٹھیک ہے جی اب basic comparison test نے بتا دیا کہ یہ series جو ہے یہ بھی converge کرے گی اب ہم لے لیتے ہیں a n a n ہمارے پاس کیسے آئے گا a n ہم ایسے لکھ سکتے ہیں a n series a n plus a n کا modulus minus a n کا modulus اب یہ series بھی ہمیں پتا ہے convergent ہے اور یہ series بھی ہمیں پتا ہے convergent ہے ہم نے theorem پڑا ہے کہ اگر دو series convergent ہوں تو ان کا sum بھی convergent ہوتا ہے اور ان کا difference بھی convergent ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کا یہ یہ convergent series ہے یہ convergent series ہے ان کا difference ہے تو یہ بھی convergent ہوگا ٹھیک ہے جی تو کیا ہوگا ان کا difference کس چیز کے equal آئے گا وہ a n کے equal ہے تو اس کا مطلب ہے یہ series جو ہے یہ بھی convergent ہوگی ٹھیک ہے جی لیکن اس کا جو vice versa ہے converge ہے وہ always not true ہوتا ہے یہاں میں ہم نے یہ پڑا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک series absolutely convergent ہے تو وہ ویسے convergent ہوگی لیکن اگر ایک alternating series convergent ہے تو ضرور ہی نہیں کہ absolutely convergent ہو کیونکہ آپ نے پیچھے example دیکھی ہے کہ 1 over n series جو ہے وہ divergent ہے لیکن اگر اس کی alternating series بنا دیں تو وہ convergent ہو جاتی تو وہ اسے counter example مل جاتی یہ definitions آپ just ratio test for absolute convergence اور root test for absolute convergence آپ نے یہ دیکھنا ہے اس کی definition ہم نے پہلے بھی کی ہوئی ہے just root test کی جہاں definition ہم نے کی تھی limit and approaches to infinity an plus one over an اب یہاں پہ آپ نے absolute value لے لینا باقی ساری conditions وہی ہیں کہ l کوئی non negative number ہے l اگر less than 1 ہوگا تو convergent ہوگی l اگر greater than 1 یا infinity ہوگا تو divergent ہوگی اور اگر equal to one ہوگا تو پھر test fail ہو جائے گا اسی طرح ratio test میں بھی کیا تھا کہ an approaches to infinity an کی power one over an تھی تو اب an کے absolute کی power one over an ہوگی اسی طرح سے l جو ہے وہ non negative number ہے l less than 1 ہوگا تو convergent ہے l greater than 1 ہوگا تو r infinity ہوگا تو divergent ہے اور اگر آپ کے پاس l is equal to 1 ہوگا تو یہ پھر test fail والی condition ہے یہاں پہ l greater than 1 r infinity آئے گا اور ادھر بھی l greater than 1 r infinity آئے گا ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس وہی ہیں آگے ہم ان کو apply کر کے دیکھتے ہیں alternating series پہ بھی اور absolute convergence کو بھی دیکھتے ہیں ان کی کچھ example ہم next videos میں کریں گے keep watching thank you Allah موسیقی